اس طرح سے گرمی سے انسان حلکان ہے اور ان دنوں جینا محال ہو رہا ہے یہ ستھی سموچے اتر پھارت کی ہے جہاں پارا ہر جگہ پہتالیس ڈگری کے پار چلا جا رہا ہے مجبوری میں کام کے لیے لوگ باہر نکل رہی ہیں کالج دفتر تو جانا جاری ہی ہے لیکن باہر نکلے تو گرمی کی چپیٹ میں آنے کا خطرہ ہے ڈائیریا یا ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے کیا ہے ستھی اتر پردیش میں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں لگ بھگ پورا دیش اندینوں شریر کو جھلچا دینے والی گرمی سے پریشان ہے گرم ہوا کے تھپیڑوں نے لوگوں کی ہمت کو پست کر دیا ہے موسم ویباگ نے ہیٹ ویو کو لے کر اتر پردیش دلی ہریانا جیسے راجیوں میں الٹ جاری کر دیا ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے کئی راجیوں کے سکولوں میں سرکار نے چھٹیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے اتر پردیش اور چکشہ ویباگ نے 20 مئی 2024 سے چھٹیوں کا اعلان کیا ہے اتر پردیش میں 18 جون 2024 تک سکول بند رہیں گے اس بار اپریل مہینے سے ہی دھوپ نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا گازی آباد میں آج کل ادھکتم تاپمان 45 دگری کو چھو رہا ہے لوگ مجبوری میں ہی باہر نکل رہے ہیں اور جو باہر نکل بھی رہے ہیں وہ اپنے شریر کو ڈھک کر نکل رہے ہیں گرمی اس سمیں پورے اپنے چرم پر ہے بات اگر گازیباد کی کریں تو گازیباد میں میکسیمم ٹیمپریچر 45 دگری پر پہنچ گیا ہے تو وہیں سورج کی تپیش اور لوگ کے تھپیڑوں نے جنتا کو بے حال کیا ہوا ہے بہت جروری کام ہونے پر ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تصویریں آپ دیکھیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں نجارہ زیادہ تر لوگ جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کیے ہوئے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہے ہیں ڈاکٹرز بھی اس بات کی سلا دے رہے ہیں کہ اگر جروری کام ہے تبھی آپ گھر سے باہر نکلیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے گرمی کو لے کر بھائی کتنی گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے حد سے زیادہ ہی ہو رہی ہے گرمی تو من کرتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا exactly بہت مطلب من ہی نہیں ہوتا گھر سے باہر جانے کے لیے اب تو زیادہ کل 47 تھا تیمپریچر بہت زیادہ گرمی ہوتی جاری ہے 47 ڈگری ٹیمپریچر پہنچ کے آپ دیکھیں گے پوری طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہی مہم گرمی کی وجہ سے پوری طرح سے کور کر کے نکلیں بہت گرمی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہے اور پوری طرح سے کور کر کے اپنے آپ کو باہر نکل رہے ہیں کیونکہ گرمی اس پر میں جلا دینے والی پڑ رہی ہے من نہیں کرتا ہے لیکن نکلنا پڑتا نوکری کریں گے تو روٹی کھائیں گے تو نکلنا پڑے گا اب پشمی یوپی کے ایک اور جلے میرٹ کا روک کرتے ہیں جہاں سورس تو اوپر سے گرمی برسا ہی رہا ہے لیکن میرٹ میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی بجلی کٹوٹی نے لوگوں کی مشکلوں میں اور اجافہ کر دیا ہے تپتی دوپہری کے بیچ گرستے جنریٹر بتا رہے ہیں کہ سمسیاں وکٹ ہے اور ویاپاریوں کی مصیبت بھی گرمی نے بڑھا رکھی ہے گرمی کی وجہ سے گراہک باہر نہیں نکل رہے اور جو گراہک آتے بھی ہیں تو دکان پر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں پوری اتر بھارت میں لوکا ریڈ ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے جس میں پشمی اتر پردیش کے کئی جلے شامل ہیں اگر میں تاپمان کی بات کروں تو آسمان سے آگ برس رہی ہے اور تیرالیس ڈگری سے اوپر تاپمان باقپت اور شاملی میں سب سے زیادہ ہے اس کے بعد میرٹ پھر مجفنگر سہرنپور اور گنیمت تھوڑی سی بجنور میں ہے لیکن کل ملا کر صبح آٹھ بجے کے بعد ہی سڑکوں پر نکلنا خاصا دوبر ہو رہا ہے آسمان سے مانو دھوپ نہیں تیج روشنی نہیں بلکہ آگ سی برس رہی ہے سڑک پر چلنا دوبر ہے لیکن لوگوں کو کام دندے کے لیے نکلنا تو پڑتا ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ گیارہ بارہ بجے تک اپنا کام نمٹا کر لوگ نکل آئے ہیں سب سے زیادہ دکھت ہے کالج سکول تو آٹھوی تک کے ڈی ایم نے بند کر رہے ہیں لیکن ایسے سٹوڈینٹس ہیں جن کے اگزام سے ہیں اور وہ اس بھیشان گرمی میں اگزام آپ لوگ اگزام دے کے ہی آ رہے ہیں کونسی کلاس میں آپ لوگ میرے ٹویل پاس آؤٹ ہوئی ہے بھی باکپت میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر باکپت اور آپ کے شاملی میں جی جی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے بائک سے ہی آیا یہاں تک جی جی کس طریقے سے گرمی سے بچاؤ ہو رہا ہے گھرے میں تو بہت زیادہ ہے ایلیمنٹ وغیرہ ہی لگانا پڑ رہا ہے کیا نام ہے آپ کا تانیا تانیا یہ بتاؤ کہ گرمی سے بچاؤ کو لے کے لڑکیاں تو زیادہ کونچس ہیں اپنی سکن کو لے کے لیکن تم نے کچھ نہیں ڈھکا واقع ہے میں نے ٹالا ہوا ہے وہ بٹ میرا اگزام سینٹر ہے اچھا اگزام ہے آج میرے کالیج میں کس چیز کا اگزام ہے سیویٹی کا ہے اچھا تو یہاں اگزام سینٹر پر گرمی سے بچاؤ کا کوئی پربند ہے نہیں میں گھر سے لے کر آئی تھی وہ بٹ میرا سینٹر ماں پہ آیا آئی ایمٹی یونیورسیٹی میں میں نے کوئی ہاں پہ رکھونا پڑا ہے میرا بھائی آئے گا خزی وہ لے کے جائے گا آگرہ میں تاپان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور تاپان 46 ڈگری پار ہو چکا ہے جیسے دیکھتے ہوئے آگرہ میں یلو الڈ جاری کیا گیا ہے پرشاشن کی طرف سے ایڈوائیجری بھی جاری کی جا چکی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے شیطل پدارتوں کا سیون کریں پریشانی ہونے پر تتکال ڈاکٹر سے سمپرک کریں کٹے فل نہ کھائیں جوس اور ٹھنڈے پانی کا سیون ادھک سے ادھک کریں آگرہ میں تاپمان کی بات کریں تو 47 کو پار کر گیا اس بجے سے عام جن مانس بہت ترست ہے گرمی بہت پریشان کر رہی ہے چلچلاتے دھوپ پسینہ بہانے کو مجبور کر رہی ہے حالانکہ آگرہ پرساسن نے ہیٹ ویب کو لے کر ایڈوائیجری بھی جاری کی ہے اور آگرہ میں یلو الڈ بھی زاری کر دیا ہے ہم اس میں آگرہ کے پالیوال پارک پر موجود ہو رہے ہیں تمام سیتل پیہ کی دکان موجود ہیں سوڑا کی بات کریں تمام جوس کی بات کریں سب سے پہلے جن سے جاننا چاہیں گے آپ بیل گری کا جوس استعمال کر رہے ہیں گرمی ادھک پڑھ رہی ہے سب سے تالیس تاپان دیکھیں پرکوشن ہی لینا اپنے لوگ کی اس کا پراتمیتہ ہونی چاہیے جو بھی آپ پیویدار جا لیں جاری 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 آپ شکنجی پیئے ہیں بیل گری کا سب سے بہتر ہے اور بھائیسے آپ کو جوس بہت ہی اچھا ہے جون میں کیا حالات ہونے والے ہیں اٹاوا میں بھی تبش کم نہیں ہے لوگ باہر تو نکل رہے ہیں کام سے لیکن ان کی سب سے بڑی سمسیا خود کو لو سے بچانے کی ہے ایسے میں اگر پیاؤ جیسی چیز کا انتظام ہو جائے تو جنتہ کو آرام ہو جاتا ہے اس سمیں موجود ہیں اٹاوا جلس پتال میں جہاں پر آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پیاؤ لگایا گیا ہے تو وہیں پرساسن کی طرف سے بھی یہاں کئی بیوستائیں کی گئی ہیں اٹاوا کو ہیٹ ویپ کی اورنج سرینی میں لائیا گیا ہے جی ہاں یہ اورنج سرینی ریٹ سرینی سے نیچے ہے اور اس میں بھی پورے جلا پرساسن کو ایلٹ کر رکھا ہے اٹاوا میں پردیس کا پہلا ہیٹ ویپ کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے جہاں سے پورے جنپدگے ہیٹ ویپ کی ساری سمسیاں کو سنا جا رہا ہے اور ان کا سمادان بھی کیا جا رہا ہے اور بھی لوگ یہاں جڑ چکے ان سے بھی جانتے ہیں کس طریقے کی گرمیوں کو لے کر بیوستائیں کی گئی ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر پانی اور پانی بیوستیاں چاند بابو یہ بتائیے آپ جلس پتہ لائے کیا سمسیاں ہوئی ہے کوئی سمسیاں نہیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہاں پر جل کی سبدا جو کی گئی ہے یہ سب سے اچھا کام ہے سب سے اچھا کام ہے جو جل کی سبدا کی گئی ہے اس سے بہتر لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پانی کی اور کوئی بیوستہ ہے نہیں گرمی کے کارن بیمار ہو رہے لوگوں کو علاج میں کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے سواستی بیوہاگ نے جلہ اسپطال میں کنٹرول روم بنوا رکھا ہے ہم بہتی پرکیشنز اس کے لیے جنپدشتر پر جلہ پرشانسان کے دوارہ لے رہے ہیں ہم نے ایک بہت اچھا پردیس میں پہلا انیشیٹیف ہے ہے کہ اٹاوہ جنپد میں ہیٹ ویپ کا کنٹرول روم اسٹھاپیت کیا گیا ہے جس کے لیے شیفٹ بار ہماری جو نوڈل اتکاری ہیں جنپد کے پرجانسان دکاری مہودہ جی اور یتند آت پوچ جی اسی ای 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 او اٹاوہ ان کے دوارہ جو ہیٹ ویپ کنٹرول روم پردیس کا پہلا جو اٹاوہ جنپد آپ کے پیچھے جو دیکھ رہا ہے یہ کنٹرول روم اس کا جو نمبر ہے 0568250077 اور ٹول فری نمبر بھی جنپد کا ایکٹیویٹ ہے 10777 اے دیا آپ نمبر لگاتے ہیں تو ڈریکٹ آپ کی یہاں کنٹرول روم میں بات ہوگی ہماری سبھی CSC پر سر بارڈ بنایے گئے ہیں ہیٹ ویپ بارڈ جن میں بیڈ بھی آرکسیت کیے گئے ہیں نوڈ ابھی باقی جلوں کی طرح ہی گرمی میں تپ رہا ہے سڑکوں پر لوگوں کی آواج آہی پہلے کے مقابلے کم ہوئی ہے لیکن جو لوگ نکل بھی رہے ہیں شیطل پیپ ادارتوں کے اوپر ہی نربھر ہیں اور اپنے شریر میں تراؤٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈلی لسی آر سہید پورے اتر بھارت میں پچھلے کچھ دنوں سے گرمی کا پرکوپ لگاتار بڑھتا جارہا گرم ہواوں سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے نوڈا میں موجود نے تصویر آپ کو دکھائیں تو تمام لوگ گرمی میں اپنے کام کے لیے گر سے نکلنے کے لیے بچوں کے ساتھ مجبورتوں ہیں گر سے جانے کے لیے اپنے کام یا اپنے کہیں جسے داری میں جانے کے لیے لیکن سڑکوں پر بھی آپ بیڑ دیکھیں گے لوگوں کی بیڑ اسی طریقے سے دکھ رہی ہے لیکن نوڈا کی اگر بات کی جائے تو پچھلے گیارہ سال کا ریکورڈ اس بار گرمی میں ٹوٹا ہے پانی کی بکری زیادہ ہوتی ہے گرمی میں ہوتی ہے اس چناوی گرمی میں امیٹھی بھی اوبل رہی ہے چناوی ریلیوں اور شوڑ سے جب لوگوں کو تھوڑی رہات ملی تو پھر سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے گنے کا جوس اور بیل کا شربیتی دکھتا ہے پروتی علاقوں میں بھی گرمی کا قہر دیکھنے کو مل رہا ہے روڑکی میں گرمی کے موسم میں انسان پانی سے باہر نہیں آنا چاہ رہا ہے اس گرمی میں بچیوں اور یوہ اپنے منورنجن کا انتظام بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی گرمی کا اثر باجار پر بھی دیکھا جا رہا ہے گرمی اس سمیں بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں کسٹمر کم نکل رہا ہے دوپ بہت تیج ہے شام کی تھوڑی دیر کی دوپانداری رہتی ہے ویوستہ دھوک کی بہت تیج ہے ایسی کوئی ویوستہ بن نہیں سکتے گی جس سے دھوک کم ہو جائے بیپار کا اس پہ بہت اثر پڑ رہا ہے کانپور میں تپیش اور لوکے تھپڑوں سے لوگ پریشان ہیں جیسے جیسے دن چڑھتا ہے پارہ بھی اچھال مارنے لگتا ہے چندر شیکھر آجات کرشی وشویدالے کے موسم بیگانکوں کا ماننا ہے کہ بنگال کی کھاڑی سے ابھی نمی آ رہی ہے اس ستتی میں اگر باطلوں کے آنے سے پارہ ایک دو ڈگری نیچے بھی آ جائے گا تو امز بھری گرمی تکلیف دے گی موسم ویباک کا پورو آنمان ہے کہ چار پاس دن گرمی کے موسم میں بدلاؤ کے آثار نہیں ہیں پورو اکتر پدیس میں گرمی کا کہر دیکھنے کو ملنا ہے کانپور اور آسپاس کے جلو میں بھی گرمی نے تباہی مچار کیے دراصل یہاں پر تاپمان چالیس سے پیتالی ڈگری کے بیچ میں درج کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی یہ مصیبتیں حال فلحال کم ہونے والی نہیں ہیں چندر شیکھر آجات جلوی آپ جانتے ہیں کہ اس گرمی میں ہمیں کون کون سی اور کیسی بیماریا جو کر سکتی ہیں اسپتالوں میں ان دنوں مریضوں کی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے ہیٹ سٹروک اور ڈائلیا کے مامنے پڑ رہی ہیں اسپتال میں علاج کے انتظام بھی ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ خود کو بیماری سے بچایا جائے گرمی سے بچاف کے انتظام کھیے جائے اگر آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہو اور گھر سے باہر نکلتے ہی گرم تھپیڑے آپ کو دھلسا رہے ہو تو آپ کے شریر کے اندر کا پانی کم ہونے لگتا ہے آپ کا شریر گرم ہونے لگتا ہے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے ہیٹ سٹروک یا ڈی ہائیڈریشن تصویریں گازی آباد کے جلہ ایم ایم جی اسپتال کی ہیں جہاں لائن میں کھڑے مریجوں اور ان کے تیمارداروں کو دیکھ سکتے ہیں گرمی کی وجہ سے کسی کے سر میں درد ہے تو کسی کے پیٹ میں کسی کو بخار کی پریشانی ہو رہی ہے تو کسی کو ڈائریا کی گرمی کی وجہ سے مریجوں کے سنکچہ میں قریب پندرہ فیزدی کا جعفہ ہوا ہے گرمی نے سبھی کی حالت خراب کی ہوئی ہے پارہ پینتالیش ڈگری کو پار کر چکا ہے ایسے میں گازیباد کے جلہ ایم ایم جی ہسپٹل کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر مریجوں کی سنکھیا میں اجافہ ہو گیا ہے تصویریں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتار لگی ہوئی ہے اور جیادہ تر مریج جو گرمی پڑ رہی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ مریجوں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں لوس موشن ڈائریا تمام طرح کی جو بیماریا گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے مریج یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو سینئر ڈاکٹر ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ جو بھیشن گرمی پڑ رہی ہے اور ٹیمپریچر جو لگاتار بڑ رہا ہے اس کی وجہ سے تقریباً پندرہ پرسنٹ جو اوپیڈی کے مریج ہیں ان میں اجافہ ہوا ہے اور یہ وہ مریج ہیں جو بہار اکثر گرمی میں رہتے ہیں اور گرمی کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے یہ بیمار پڑ رہے ہیں آپ کس ویسے ہیں گرمی کی وجہ سے آئیں جی پیٹ خراب ہے پیٹ خراب ہو گیا گرمی نے پیٹ خراب کر دیا آنے آیا ہیں یہاں پر سبھی لوگ جاہتر گرمی کی وجہ سے پریشانی ہے میرے تو بہت زیادہ پریشانی ہے پریشانی ہے درد رہتا ہے پوری بوڑی میں گرمی کی وجہ سے دکھت ہوئی ہے گرمی بھی بہت لگتی ہے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے پریشانی ہے آپ بھی گرمی کی وجہ سے آئیں گرمی کی پاس بہت پریشانی ہے کیا ہوا گرمی کی وجہ سے گھوڑا رہا ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو سب دکھانے آئے دماغ سر میں اتنا درد بابرے واس کچھ پوچھو مت جلا اسپتال کے ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ہیٹ شروک ان لوگوں کو ہوتا ہے جو جو باہر زیادہ نکلتے ہیں لہٰذا باہر نکلیں تو شریر کو ٹھک کر نکلیں جب سے گرمی کی شروعات ہوئی ہے پچھلے دس پندرہ دن سے یہ دیکھنے میں پایا گیا ہے کہ مریضوں کی زنگ کیا بڑی ہے وہ دس سے پندرہ پرسنٹ مریض بڑھ گئے ہیں اور مریض جو زیادہ سنیفیوزر ہو کے آ رہے ہیں دھوم میں زیادہ جیسے لیور کلاس ہے پیکٹری ورکر ہے جو کام کر رہا ہے تو وہ زیادہ مریض آ رہے ہیں یا اکیلے سکوٹر چلا رہا ہے بہت دیر تک بائک پہ ہے ورکنگ اس کی دھوم میں زیادہ ہے تو وہ مریض زیادہ آ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے ان کو ہسپتال میں جب آتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے تو ان کو تھنڈی ہوا اور اے سی میں اور جو لیکوڈ وغیرہ دیتے ہیں نرمن سلائن ٹھنڈا جو ہے اس کو ہم چڑھاتے ہیں تو مریضوں کو جاتر آرام ہو جارہا لیکن ابھی تک ایسی کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی یا کہ بہت جارہا سیریس ہوا ہوا نویڈا کے جلاس پتال میں بھی ان دنوں مریضوں کی بھاری بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جس میں ڈائریا ہیٹ شروپ کے ہی مریض ہیں جلی انسی آر میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار جو گرمی کا ٹورچر ہے وہ لوگ جھلنے کے لیے مجبور ہیں نوڈا کے جلاس پتال کی بات کی جائے تو یہاں مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے میں تصویر آپ کو دیکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ ہیں جو علاج کے لیے یہاں پر پہنچے اور جلاس پتال کی سی ایم ایس کے مطابق روجانہ دھائی ہزار کے آس پاس جو او پی ڈی میں پیسنٹ ہیں وہ روجانہ پہنچتے ہیں لیکن اب جیسے ہی گرمی اور تاپمان لگاتار بڑھا ہے تو اس کے بعد سے مریضوں کی سنکھیا میں خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تقریباً تین ہزار کے آس پاس لوگ روجانہ جلاس پتال میں پہنچ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے لگاتار بیماریاں پیٹ میں درد ہونا اُلٹی لگنا یا ڈائریا جیسی شکایت لوگوں کو ہو رہی ہیں لہٰذا ڈوکٹر اس بات کی صلاح دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے کیا ہوتا ہے ہیٹ شروک ہیٹ شروک ایک جیون گھاتک ہستیتی ہے جس کے کاران آپ کا شریر اتدھک گرم ہو جاتا ہے جس میں شریر کا تاپمان 104 ڈگری فارنائٹ تک چلا جاتا ہے اسے سن شروک بھی کہتے ہیں ہیٹ شروک سے مستک شچھتی انگ وفلتا یا مرتو بھی ہو سکتی ہے گرمی سے تھکاوٹ اور ہیٹ شروک دونوں ہی ہائیپر تھرمیاں کے پرکار ہیں اگر علاج نے کیا گیا تو گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ ہیٹ شروک میں بدل سکتی ہے لیکن گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ ہیٹ شروک جتنی گمبیر نہیں ہوتی نیورو لاجکل سمسیہیں پیدا نہیں کرتی اور عام طور پر جیمن کے لیے خطرہ نہیں ہوتی اس سمیں جیسے گرمی بہت چرم سیمہ پہ ہے تو جس کو انعوشہ روپ سے بہار نہ نکلیں جس کو جس کو ضروری ہے وہ ہی نکلیں اور نکلیں تو کپڑا ڈھکے سر پہ گلفز ہاتھ پہ ڈھکے نکلیں کیونکہ دھوپ بہار کا تیمپریچر جیسے 47 ڈگری ہو رہا ہے باڈی ہماری 37 ڈگری پہ جس ہوتی ہے جتنے بھی ہرمون اور پی ایج باڈی کا جو کام کرتا ہے وہ 37 ڈگری پہ کام کرتا ہے لیکن یہ 40-42 ڈگری تک تو اگر تیمپریچر بڑھتا ہے تو باڈی اس کو جس کرتی ہے لیکن جب یہ ایک دم 47 ڈگری پہ پہنچتا ہے تو باڈی کا ٹیمپریچر اندر بڑھ جاتا ہے جب وہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو جو پروٹین ہے وہ ساری کوگلیٹ کرنے لگتی ہے سارا سسٹم ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تو پیشن کومہ میں بھی جا سکتا ہے تو اس لیے جو ہے پیشن کو پانی جو ہر ماری مطلب ہر کوئی انسان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی تھوڑی تھوڑی دیر پہ لیتے رہے گرمی سے تھکاوٹ والے مریجوں میں گھوڑا ہٹ ہونے لگتی ہے بہت زیادہ کمجوری ہوتی ہے بیہوشی یا سردرد ہوتا ہے پیٹ میں ایٹھن ہوتی ہے مطلی اُلٹی دست لگاتار مسلس پریمز بھی ہو سکتے ہیں اور بھرم کی اسثتی بن جاتی ہے سنتولند کی بھی سماسیہ دیکھیں گاتی ہے